موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل ککنگ و نادیرہ میں تمام پیارے ویورز کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے آج ہم آپ کے لیے 5 میجیکل انگریڈینٹ سے بننے والا مزیدار سا مسالہ پاورڈر بنا کر تیار کریں گے اتنی بھاگتی دوڑتی زندگی ہے مصروفیات بہت سے زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچن میں کچھ ایسے مسالے کچھ ایسے پاورڈرز بنا کر رکھ لیے جائیں جو کم وقت میں ہمارے کھانوں کے لذت کو اس کے ذائقے کو چارچان لگائیں تو آئیے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ ککنگ ویڈ نادرہ لکھئے دائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے تو یہاں پہ ہم 5 مجھیکل انگریڈینٹ سے مزیدار سا مسالہ پریمکس بنا کر رکھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو ہمارے کھانے چاہے ہم کتنا سیمپل مینیو سیٹ کریں لیکن اس ایک کھانے کے چمچ پاؤڈر کو ڈالنے سے نہ صرف یہ کہ بینیفیشل ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہے بلکہ کھانوں میں ایک مقصود لذت اور خوشبو پیدا کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ہی دیکھیں ثابت دھنیا لیا ہے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو سیک رہیں ڈرائے روست کریں گے یہ اتنے شاندار مسالے ہوتے ہیں آپ بریانی بنائیں کڑھائی بنائیں اور مختلف قسم کی کوئی سے بھی کھانے بنائیں صرف آدھا چمچ یا ایک چمچ آپ اس کو ڈالیں گے تو مزیدار سے ہماری ریسپیز بنیں گی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ثابت دھنیا کو ڈرائے روست کیا تھا کوئنٹی ٹی کا حساب ہم ایسے رکھیں گے کہ اگر ہم نے ایک پیالی ثابت دھنیا لیا ہے تو آج ہی پیالی ہم زیرا اور ایک چوتھا ہی پیالی ہم سونف لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنے حساب سے ثابت دھنیا کو ڈرائے روست کیا اس کے بعد ہم نے سونف لے لی اور سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی ریس سونف کو ہم نے بھوننے کے بعد کیونکہ زیرے کے مقابلے میں سونف بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو بالکل لو فلیم پہ ہم سارے سٹیپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا کلر بھی خراب نہیں کرنا اب ہم اس پوائنٹ پیس میں زیرا شامل کر رہے ہیں یہ تین ہمارے میجیکل انگریڈینٹس ہیں جو ہر گھر میں بہت سی خواتین بنا کے رکھتی ہیں لیکن مزید جو دو انگریڈینٹ ہم شامل کریں گے وہ مناسب صحت کے حساب سے بہت زیادہ فائدے مند ہیں بلکہ کھانے کی لذت کو بھی بڑھاتے ہیں تو ہم نے کوئنٹیٹی ایسے رکھی ایک پیالی ثابت دھنیا لیا آدھی پیالی زیرا لیا اور چوتھائی پیالی ہم نے سونف لیا زیادہ کوئنٹیٹی میں بنائیں تو آپ اپنے حساب سے میجرمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ زیرا اور سونف بھی ہم نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اس کی رنگت بلکل خراب نہیں کریں گے بس ہلکی ہلکی آنچ پہ پانچ سے دس منٹ آنچ ہلکی کر کے آرام سے اس کو بھونیں گے اور یہاں دیکھیں زیرا اور سونف بھی اچھے سے بھون گیا اب اس پوائنٹ پہ چوتھا میجیکل انگریڈینٹ وہ ہم شامل کر رہے ہیں یہ ہم نے شامل کیا ہے چوتھائی حصہ سفید تل کا بچے عمومی طور پر یہ تل کو کھانا پسند نہیں کرتے لیکن اب کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور تل کی ضرورت ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم اس طریقے سے بھی اس تل کو اپنے مسالہ پاورڈر میں شامل کر کے بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں اور بچے اس طریقے سے کھا لیں گے اور انہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور پانچوہ جو میجیکل ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے فلیک سیڈ فلیک سیڈ نہ صرف ہماری باڈی کو بہت بینیفیشل ہے ہماری باڈی کے لیے ہمارے فیس کے لیے ہمارے ہیرز کے لیے کافی ساری چیزوں کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو اس کا بھی ایک حصہ یعنی کہ ہم نے چوتھائی حصہ جو ہے یہ فلیک سیڈ اور سفید تل کا لیا ہے یہ بھی ہم نے شامل کر دیا بلکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو سیکھیں گے بھونیں گے اور سب سے لاسٹ میں یہ دونوں چیزیں جائیں گی کیونکہ یہ بہت جلدی سے اچھے سے سیکھ جاتے ہیں اور جب اس میں سے چٹک چٹک کی آواز آنے لگے جب تک ہمیں انہیں اچھے سے سیکھنا ہے یہاں پہ ہمارے پانچوہ چیزیں اچھے طریقے سے ہم نے روست کر لی ہیں اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور ان سارے مسالوں کو اچھے سے پہلے تھنڈا کر لیں گے کتنی کونٹیٹی میں استعمال کیا جائے گا کیسے گرائنڈ کریں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سانف ثابت دنیا ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سے گرائنڈنگ جگ میں ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے اس کو گرائنڈ کریں گے ہمیں اس کا فائن پاورڈر نہیں بنانا دردرہ سا رکھیں گے کیونکہ یہ بڑا کھانوں میں مزیدار سی خوچبو بھی لے کر آتا ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا سا آتا ہے بلکل پاورڈر نہیں بنانا دردرہ سا اس طریقے سے ہم پاورڈر بناتے جائیں گے اور ایک جگہ سٹور کرتے جائیں گے ماشاءاللہ سے لیجئے بر نہیں بھر کے ہم نے تو بنا لیے ہیں یہ 5 میجیکل انگلیڈینڈز کا مزیدار سا پاورڈر اچھا گرائنڈ کرنے کے بعد فوراں سے ہمیں اس کو کور نہیں کرنا کیونکہ اس میں ایک ہیٹ پیدا ہو جاتی تو ہمیں اس کو تھوڑے دیکھ لیے ایسی کھلا رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم کٹی ہوئی مرچیں لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر تمام چیزوں کو گھر میں ہی روست کر کے اور اپنے مطلوبہ حد تک اس کو گرائنڈ کر کے رکھتے ہیں کیونکہ بھاگتی دورتی زندگی میں خالص چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہے تو گھر پر ہی ہم یہ تمام مسالے تیار کرتے ہیں ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ بھی آج ہی زبردست سا یا 5 میجیکل انگیڈینڈ مسالہ بنا کے گھر پر رکھئے اور سمپل کھانوں کو بزے دار سا ذائقہ دیجئے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی کارامات یوسپل اور بہت زبردست سی ریسپیز لاتے رہیں گے بہت ساری دعاوں کے منتظر بہت ساری دعایں آپ کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ